ہم نے اس میرے ابھی پونے دو سال اور کونس کو دو سال کرتا ہے دو سال کرتا ہے لدانے کے ہماری کیا کنٹرک کار کر رہی ہے جو ہم نے دو سال کے اندر آلپٹی شہر کے اندر جو اپنے کام کی ہیں ابھی تک علم دلہ راول ٹاؤن کی جو پرانا راول ٹاؤن تھا تو یہ بیٹرو بریٹن بن چکا ہے اس کے اندر چھتانیس یونین موسنے اور دس شکریال کی اور پانچ کنٹرمنٹ بولیس پر اٹھنے سے آٹھ راپا سکتے ہوگا جو اٹھا ہے وہ یہ دونوں کیس پر آتے ہیں اور ہم نے پہلے کوشش کی کہ جو ہمارے میکا پروجیکٹ جو تیرہ سال سے شہر میں بند پڑے تھے جس کے لیے ہم نے کافی بار کوشش کی پچھلی اکمتوں دو اکمتے گزری پاکستان بیورس پائٹی کی پاکستان موسنگی قروم کی کہ خدا کے لیے آپ ان کاموں کو شروع کروائیں لیکن ان کی دلچسپیس نہیں نہیں تھی کہ سارے منصوبے شیخ رشید احمد صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے اس میں ہمارا سب سے بڑا ایک منصوبہ تھا مارک بچے کا اسپتال جو سوا دو روحے کی لاغت سے بندہ تھا اور اس کا ستر فیصد کام کمپلیٹ تھا اور تیرہ سال بعد آکے ہم نے اس کو دوبارہ شروع کروایا لیکن وہ سوا پانچ روحے کی لاغت سے دن رات ماہ پر کام جاری ہے اب اس کا تقریباً ایٹی ایٹی پائی پرسنٹ کام کمپلیٹ ہے اور سوری پوشش ہوگی کے اندیار اچھے ماہ کے اندر میں اس کو بالکل پیان کر کے میک مین کے اندر کیا جائے تھا کہ وہاں پر لوگوں کی اوپنی سٹارٹ ہو اور یہ راول بن اسلامباد کا سب سے جدیر کی اسپتال ہوگا جہاں پر ماہ اور بچے کا پری علاج کیا جائے گا کیونکہ جو اولی فیملی میں بیڈی اچھ میں اور یہ ہمارا جو سیور اسپتال ہے جہاں پر اسپتال کی بارت سے جہاں پر شروع ہوتا تھا ایک بیٹ بھی اوپر دو دو تین دن ماہیں نیٹی ہوتی تھی اور اس جگہ پر اس اسپتال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ستنہ پریشن تیٹر بھی بند رہے ہیں اور اس کے ساتھ بیچھے نرزنگ آفر بھی بند رہا اور کوشش کریں کہ ایک نرزنگ کالے بھی بند جے کیونکہ اپنے ساتھ علی جگہ لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سبیو کورٹ میں کیس سلا گیا لیکن جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر بھی انشاءاللہ اللہ پوری کوشش کریں دوسرا ہمارا صدر کا قادش تھا وہ بھی تیرہ سال سے بند پڑا تھا تیرہ سال بعد آکے ہم نے اس کو شروع کیا الحمدللہ وہ اپنے ساتھ علی جو کالا کے مدالکہ نہیں آتا اور وہاں پر ستمبر سے کلاسکس کا جناح ہونے جا رہا ہے پانچ آٹھ کنوٹ کی لائفت اس کو پنکیت کیا اور پانچ کنوٹ کا اس کو فنیچر کیلئے بھی فرام کر دیا ستمبر سے پہلے مرلے میں سو دو سو بچی ہیں وہاں پر انشاءاللہ کینٹ کی اسٹری میں یہ پہلا قدر ایسا کالی جو گا جو کس کس کی جتنی کینٹ کی بچی ہیں وہاں پر وہ تعلیم سے راستہ ہوں گی اور اس کے علاوہ ہم نے دو سال کے اندر تقریباً رابر ٹاؤن اور میٹرو پولیٹر کے اندر اور اکرائل ایس آٹھ اور باتک کی جتنی یونٹ کونسلز ہیں وہاں پر ہمارے جو کام کی مالے تو دو ارب سے بھی اوپر پہنچ چکی ہے اور امران خان صاحب نے جو پہلے مرلے میں تیس کروڑ پہ شیخ رشید احمد صاحب کو دیا تیس کروڑ پہ مجھے دیا شیخ رشید احمد صاحب نے تو اپنا ہنڈر پرشنٹ تیس کروڑ پہ آ جو اور آلپنڈی شہر کے جو سکول اور کاجی سے اس کے اوپر جن میں مکارنی سا کھا دے جائیں جب ادارے بنے ساٹھ ستر تو دس سالوں میں تیرہ سالوں میں ہونا تو یہ کیونکہ بچیوں کی تضاد آج تیرہ سال پہلے سکول کالجوں میں کچھ خاص نہیں تھی جب میں نے آگئے ان سرکاری سکولوں اور کالجوں کو وزٹ کیا تو میں پریشان ہوا کہ جہاں پر بیٹیوں کی دو ہزار کی گجائش تھی وہاں پر تین تین ہزار بیٹیاں ترہیم حاصل کر رہی تھی اور ان کے پاس کمرے نہیں تھے وہ فرس پر بیٹھ کے ترہیم حاصل کر رہی تھی آج تمام تقریباً تیرہ چونہ کازیس کے اندر ہم ملٹی پرپزار بھی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سکولوں کے اندر ان کے لیے ایکسٹر بلاگ بھی بنا رہے ہیں اور ایک اور ہماری سب سے بڑی جو کامیابی تھی یہ جو یونیورسٹی تھی کیا نام ہے ریس روڈ آنی جس کو بھی ہم نے تقریباً ایک مینے کے اندر یونیورسٹی کا درجہ دلوایا ہے کیونکہ فاطمہ یونیورسٹی کے بعد یہ دوسری یونیورسٹی راکھنٹی شہر کے لیے ایک بہت بڑا وزیراعظم رانکان وزیاللہ پجاب اسمان بلدار و شیگریشید احمد صاحب کی کاؤشوں سے ایک دوپا تھا اور الحمدلہ دس کلوڑ پی آئے اس بجٹ میں بھی اس کا اپلو ہو گیا اور تقریباً اس فیم دو ہزار بچیوں جو ہیں پہلے بننے میں اور جب اس کے دبلے کھلے تو آپ یقین کیجئے کہ سات ہزار اس شہر کی بیٹیوں نے وہاں پر داخلے کے لیے اپلائی کیا اور اب وہ سولہ سترہ سو کے لگ پر بیٹیاں وہاں پر ایڈوکیشن حاصل کر رہی ہیں مکارنیسہ کالج کو بھی اپنے یونیورسٹی کے درجے کے لیے لکھا ہے کہ دو یونیورسٹی آگے اس شہر میں مجبود ہیں تو اسی پرابطم ضرور ہوگی لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ہم دیاللہ پجاب اسمان بلدار ساتھ سے اور امران خان ساتھ سے کہ ایڈوکارنیسہ کالج کو بھی اس کی پسکودل اپنے بجوائی ہے کہ اس کو بھی پانچ ہزار بیٹیاں ایڈوکارنیسہ کالج میں پڑھتی ہیں اگر اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تو دالپنی شہر پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں بائی شہر ہوگا جہاں پر اس شہر کی بیٹیوں کے لیے تین تین یونیورسٹیہ موجود ہوں گی پنجاب آؤں ساگر یہ کوروٹنا نہ آتا تو لاہور میں وزیراعظم اللہ عنہ خام صاحب کے ساتھ جب شیخشید آخر صاحب کیوں میری بیٹنگ ہوئی اور وزیراعظم اللہ عنہ پنجاب عثمان بلدار سے تو یہ آخری ملائے میں تھا کہ ہم نے پنجاب آؤںس کو آئیٹی یونیورسٹی کا درجہ دینا تھا راول پنی آلے کا اور وزیراعظم اللہ عنہ پنجاب عثمان بلدار صاحب نے اس کا خود آکے پتا کرنا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے وہ کام دو گیا اور اب یہ اللہ تعالیٰ اس شہر پر کرنے تو یہ کورونا کی وجہ سے اگر آلات بہتر ہوئے تو یہ بھی ہمارا اس راول پنی شہر کے لوگوں سے بہتا تھا کہ ان تین یونیورسٹیوں کے بعد ایک آئیٹی یونیورسٹی بھی بنے گی تاکہ شہر کے بچے بیٹے اور بیٹیاں اس یونیورسٹی سے مصطفید ہوں مکران خان صاحب نے اور عثمان دزال صاحب نے ہماری اس پرپوزل کو سیپ کیا اور جو جسرار جو ہوتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے انہوں نے آگر جگہ کوئی وزٹ بھی کیا اور پنجاب آوس کے اندر پر پچاس آٹھ کلوں کے لوگ رائشیزن کوسٹ نوڈس بھی جاری ہو گئے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے یہ کام دھکا لیکن ایت کے بعد انشاءاللہ دادا بردور طریقے سے اس پر بھی ہم کام شروع کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو خطایا کہ یہ دالپنی شہر بائد ایک کورا اتھا ہے مجال میں اتھا ہے کیونکہ میں جہاں پر اسمبلی میں جہاں پر بیٹھا ہوں وہاں پر مجھے جا کے لوگوں کے جو میرے کلیپس ہیں جو میرے ساتھی ہیں اپنے اتھا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہاتھ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دونوں لوگوں سے مطمئن ہیں کہ ہم نے اس دو سال کے اندر جو لوگوں کے مین بنیادی مسائل سے اس کو حل کرنے کی کوشش ایڈیوکیشن سے لے کے ہیلت سے لے کے دوسرہ شہر میں ہم نے وقت فائدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں کو پانی بھی لا کر دیں گے رالپنٹی شہر میں تقریباً ستر فیصد علاقوں میں پانی تو موجود ہے لیکن دو تین مہینوں کے اندر جو ہوتا ہے جن جلائی گلس پانی کا نتالہ کی طرف سے جب میں میر تھا تو میں نے اس وقت ایک شہر کا سروے کروایا تھا تو ایشوی ڈویلپرنٹ میک نے کہا تھا کہ یہ آپ شہر میں مزید ٹویل مت لگائیں اگر آپ جتنے سویل لگائیں گے جو پانے ٹویلوں کو بھی قدم کر دیں گے اور ہوا یہی کہ آج شہر کے تقریبت جو پانے ٹویل تھے جو پانے ٹویل لگنے کی وجہ سے ان کو کافی نقصان ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سپیشلی جناب عصد عمر صاحب کا اور علی ایوان جو اسلام بات کیا میں نے ان کا سوری عطا کرنا چاہتا ہوں کہ غازی بھوٹھا پر اس کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پوری کوشش ادا کہ یہ مسئلہ پچھلے دورے عمرت میں آل ہو سکتا تھا جب صبحوں میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا تو راول پٹی شہر میں اس میں شامل تھا راول پٹی اسلام آباد یہ بڑا پرانا مسئلہ تھا کہ دوسرک یہ چاہتے تو یہ پجاب اور سن کی لڑائی نہ ہوتی تو یہ پانی کا مسئلہ آل ہوتا اب یہ جو غازی بھوٹھا کا پروجیکٹ ہے اس بجٹ میں اس بجٹ میں تو جگہ ہم نے ایکوائر کرنی ہے یہاں تک مامز کے لئے پروجیکٹ رکھیں کہ اس سے جتنے بھی اٹھ کیس کی جو راستے میں ہمیں جگہ لینے پڑے گی وہ جگہ ایکوائر کی جائے گی اور غازی بھوٹھا کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں اور اس میں پوری کوشش کرو کہ دو تین میلے کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ کم اس کے چار بات سال کا پروجیکٹ ہے اور اس کا شروع ہونا چاہیئے آپ یہ سمجھ جائے کہ ہماری خود یہ سب سے بڑی یہ کار کرنی کے اچھی ہے کہ ہم نے غازی بھوٹھا کو نہ آکے اس کا کام ضرور کروانے جا رہے ہیں بلکہ اس بجٹ پرش کے لئے پیسے بھی رکھے ہیں حالانکہ وہ پیسے اتنے پر پھر بھی اس سے جنہیں کام شروع ہوگا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انہیدر تین سانے بین صاحب کہتا ہے یہ غازی بھوٹھا سے جب پانی آ جائے گا تو وہ ہیڈرٹ جو کیا ہوتا ہے جس سے سو ساتھ تک انشاءاللہ اللہ مجھے پوری بیند ہے دارتی شہر میں پانی کا مستان ہو جائے گا ہمیں نظیر لے کروش نگانے کی ضرور نہیں پڑی اس کے علاوہ نہیں ایک پس میں آپ پرسو شہرشید احمد صاحب نے میٹنگ کو چیئر کیا مہا پرس میں دیس پاک اور مشتر دارت پینڈی اور چیئرمین آئی ڈی اے بھی مجود تھے یہ بھی آپ کے سامنے یہ شہرشید احمد ایک پرسوے تھا مجھے بڑی وہاں پر تھوڑا سی خوشید ہوئے لکھ ہوا کہ جو لوگ وہاں پر بریفک دے رہے تم کہا کہنا یہ تھا کہ اس پر شہرشید ایک پرسوے نہ نکھا ہوتا تو شہر یہ روڈت تک بکمل ہو گیا تھا یہ اس وقت روڈ ہم بنانے جا رہے تھے ستنہ ارہ روپئی کی لانگت سے آپ کو پتا ہے مشنف صاحب یہاں پر آئے لیکن باہر انہوں نے اس کا نام شہرشید ایک پتوے رکھا انہوں نے اس کے جانے کے بعد میں یہ کوشش کہ اس کا نام یہندہ کا ختم کر دیں ہم نے دن کو یہ کہا تھا کہ یہ جو کالیچ صدر کا اس کا نام بھی شہرشید احمد احمد صاحب سے ختم کرتے اسپطال کا نام بھی بھیشے ختم کرنے آپ معاشر اسپطال رکھیں شہرشید بٹوں شہید اسپطال کا نام رکھیں لیکن بنائیں لیکن لوگوں کی دلچسپی نہیں ان لوگوں نے وہ پروجیکٹی شہر میں دیئے یہ جو میٹرو ہے میں دنی ہی بھی اس لیے کرتا ہوں آپ بھی اس شہر کے مقامی لوگ ہیں شہر میں رہتے ہیں آپ نے مری روڈ کو دیکھ دیا اپنی نظر اس میٹرو کے اوپر سے چند سو لوگ جو ہیں وہ مستفید ہوتے اور لاکھوں لوگ اور یہ جو لاکھ تاؤن کی وجہ سے جو سکتے ہیں لاکھوں لوگ مزانہ بچارے روڈوں کی بھی پانچ سے چھ لاکھ لوگوں میں اس مری روڈ سے گزرگا ہے جو پھلی اسلام آباد ہوتانا جاتے ہیں ان کو ذریعیل و دسوانہ پڑتا ہے اب یہ اس کے مدبادر جب نہیں اکتر سوئے ہیں اس کو ہم پوری کوشش کریں کہ جو سرکار یہ راضی ہے نیس پاک اس کو لکچہ دیزائن کر رہا ہے ایک مینے پر اس کی بکیرہ روڈ آجائے گی اور اس کے دونوں طرف ہم جو ہے ایک دین میں کا ٹریک بچھا رہے ہیں جس پر چینیز گورپر نے فری اپ پاس پہلے اس کا اسٹی میڈ لگائے گی پھر اس کے بعد ذہن میں انشاللہ دلہ پوشش کریں گے کہ وہاں پر ایک ٹریک بچ ہے وہ جس سے کافی حد تک راول فنڈی شاید کا یہ پانی کا مسئلہ بھی انشاللہ دلہ حل ہو جائے گا جس کا نئی ایکسپریسری کا پانی ہو اس میں جو سلاب ہے کیونکہ یہ جو جائکہ کی رپورٹ تھی جائکہ کی رپورٹ کے مطابق جائکہ نے یہ کہا تھا کہ ہر دس سے پمرہ ساتھ بات راول فنڈی میں سنتی نالی کا جو ہے کے سلاب آیا گا دیکھا اس لیے اس کو ثابت نہیں کیا جائکہ کی رپورٹ کو کہ ہر دس سے پمرہ ساتھ بات راول فنڈی میں ایک ایسا سلاب آیا جس سے لوگوں کو لاکھوں پڑھوں پڑھے کا نقصان اب ہم برپور طریقے سے کوشش کریں کہ یہ لئی ایکسپریہ میں ہمارے دور میں کام شروع ہو جائے حالانکہ اس کا بہت بڑا پیسہ ہے پہلے اسی عرب طریقے سے ہم ساکھ عرب پر آئے ہیں کہ ساکھ عرب کی طاقت سے یہ کام انشاءاللہ دلائشو بھول کیونکہ میں نے جب ریجاد بنانکہ صاحب کو یہ ریکورس کی شیخ صاحب نے بھی ریکورس کی تو میں لاؤر میں جب انہوں نے میٹنگ کال کی تو انہوں نے کہا یہ منصوبہ میرے دل کے قریب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ آج سے پہلے بن جانا چاہیے تھا لیکن کچھ نہ بجہ آت کی وجہ سے یہ نہیں بن سکا تو اب اس پر ہم نے دوبارہ کام شروع کی ہے ہماری دو یونیورسٹیاں آپ کے سامنے کمپیٹ ہیں ہمارے کالجیز آپ کے سامنے ملتی پر پر حاضر گئے جتنے پیسے سوٹ شہر میں لگے ہیں یہ میں بہت بھی رہا ہوں میں نے بہت کی ایسے سے جتنے کام نہیں کروائے جو اس سال دیر سوگے یہ میری پہلی پیس کانفرس ہے میں یہ چاہتا تھا کہ جب میں کچھ کروں شہر کے لیے تو یہاں پر حاضر ہوں تاکہ میں آپ کو اپنی کارکردگی بتا سکوں کہ میں نے اس سال دیر سوگے کرونا جیسے حالات کیا تھا جب لوگ میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی آفت کے دنیا کو اس آفت نے پوری اپنی سپیٹ میں لیا اور جس کے وجہ سے کافی آپ نے دیکھا مغن کا معاشی نقصان ہوا اور پاکستان جس پہ شامل تھا اور کرونا جیسی نواہ کا جس طریقے سے پاکستان کے پورے سب سے پہلے پیرا میڈیکل سٹاف کو پاک پوچھ کو پولیس کو آپ کو کیونکہ آپ لوگوں نے بھی جس طریقے سے ہسپتالوں میں جا کر روڑ کو کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑا جیسے حالات کیا آپ اس کی قبرج کی میں دل سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں پورے پاکستانی جو جن لوگوں نے جو ہمارے سفح اعمال کے میں سمجھتا ہوں مجاہیتے ہیں انہوں نے اس جیسے بات کا مطابعہ کیا راوڑ پنی میں پورے پاکستان میں راوڑ پنی کا جو راوڑ پنی میں راوڑ پنی میں راوڑ پنی کے بعد سکرپن ساڑھے چار پانسوں کے قریب میں لگتے ہوئیں اور اب رحمت اللہ یہ راوڑ پنی کی صورتح بہتر ہے صبح میں سے میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پچتت پرسنٹ ہمارے جو مریض ہیں وہ صرف مند ہو چکے ہیں بیس پرسنٹ جو ہے انہوں کے انہوں کے مریض ہیں لیکن اسکتالوں میں جو آج سے دست مندرہ دن پہلے صورتح آتی ہمارے سارے اسکتالوں میں کوئی لوڑ نہیں ہے ہمارے پاس کنٹی لیٹر بھی مجید ہے بیٹ بھی مجید ہے اور پوائی پرسنٹ ہلاکٹر ہیں اور یہ پتر تیہتر پرسنٹ لوگوں کا ریکاور ہونا صحت مند ہونا رہا ہوتی شہر کیلئی بڑی بات ہے اس میں لوگوں کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے کرونا جیسے ہلاکٹ کا مقابلہ کیا اور کرونا جیسے یہ بواہ کا اچھے طریق سے جو پنجاب اور لوگوں کو یہ اداعی جاری کی دی کہ آپ اپنے مناسب کیوں آپ کو ضرورت کے وقت جاتے پاہ نکلنا پڑے ہوئے اداعیت اس کو لوگوں نے بہت دعوت کیا اب بھی یہ دس مندہ دن پر جو سروی ہے اگر اب اس کو اچھے طریقے سے گزان لیتے ہیں جس کے لئے اسے تمہارے صاحب پوری میند کریں لوگوں کو غیر غیر بتاتے بھی رہتے ہیں میں بھی لوگوں سے انڈی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ دل اللہ حالات کافی اچھے ہیں بہتری کی طرح جا رہے ہیں وہ کہ ابھی متسیمت سے نکلے نہیں ہیں اگر ہم نے ذرا سی پھر ہی سیٹ پر لاپروائی کی تو اس لاپروائی سے ہمارے مزید امسان رہا جا سکتا ہے کیونکہ لاپڈاؤن بھی آپ نے دیکھا یہ ایک مینہ جب یہ لاپڈاؤن ہوئا 23 مانچ کو 21 مانچ پر جب پھلو ہوا تو کافی حد تک لوگ جو تھے اس لاپڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس میں لاپڈاؤن شہر بھی شامل تھا ایک مینے کے لاپڈاؤن میں اور یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اس حکومت نے جو بارہ ہزار رویہ فیکس احساس پرڈرام کے تیر لاپڈاؤن شہر کے تکیبن آٹھ سٹیشن بنے تھے ہر سٹیشن تو میں نے کرونا کے دران وزر کیا ہر وہ موسرعی قادمی جس کا ناظرہ کے پانچ زیادہ مجھوڑ تھا اس کو کسی سیاسی سپارش کی ضرورت نہیں تھی کسی ایم ایل اے کی کسی ایم پی اے کی کسی کونسور کی نہیں حالانکہ وہاں پر اسمبلی میں جب پانی پانی پیٹنگ زندگی تھی وہاں پر لوگوں نے اتراز کیے لیکن جو لوگ نادرہ کے ڈاٹا کے مطابق جن کے پاس کچھ نہیں تھا حکومت میں راز پنڈی شہر کی اندر تکیبن ایک لاکھ دسٹرک کے اندر ایک لاکھ لوگوں کو بارہ آزار بھی جو لوگ آج کے دن تک لے جا چکے اور ہمیں بھی نہیں پتا کئی لوگوں کے پاس گیا لیکن یہ ڈاٹا پورا نادرہ کے پاس مجھوڑ ہے احساس پرکرام کے پاس مجھوڑ ہے کہ راز پنڈی ڈسٹرک کے اندر ایک لاکھ لوگ اس سے مصفید ہوئے ہیں جن لوگوں کے پجلی کا پلتا گیس کا پلتا اس سے لوگوں نے اس سے اپنے معاملات حلقی جس سے کافی بہتری کی آئی ہے اور میں یہ آپ کو بتانے میں ہم کشی محسوس کرتا ہوں کہ راز پنڈی ڈسٹرک کے یہ دونوں حلقے ہمیں وہ کے حالات تھوڑے سے نگائی کی وجہ سے لوگ پنڈی کی پلوں گیس کی پلوں کی وجہ سے تھوڑے سے پریشان زیادہ پریشان ہوں گے لیکن ہم نے منتقب ہونے کے بعد کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑی ہے کہ جو ہمارے میگا پروجیکٹ تھے جو یونین فرمسن کے مسائل تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کوئی لاولپنی شہر کا اکھنی ملنا ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے درکیاتی کام اس وقت جاری ہے اور بربور طریقے سے ہمارے فرمسن پرسن اس تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شہر آپ کے سامنے ہم نے اس کیونہ کی جنگ میں بھی لالے وینی میں بیٹھ کے لوگوں کی مدد کی ہے لوگوں کے ساتھ کڑے ہوئے ایک لی میں نے چھوٹی نہیں کی حالانکہ میرے دوست موسن مجھے کا کرتے تھے لیکن میں نے اسپتالوں کو آپ کے ساتھ وزٹ کیا میں نے لوگوں کی جو امدادی پیکیج جو اس کے ساتھ لوگ میں ساتھ کڑا ہوا اور اس کو بربور طریقے سے ہم نے مقابلہ وہ لوگ جن لوگوں نے دس سال اس شہر میں جائے کیا آج اس تین مہینے کے طرح آپ کو اکھائی پر نظر آئے ہیں سنگر کسی ایک شخص کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کوپنیاں پیکسویاں انکی ہیں بوٹل انکے ہیں اور دس سال جب تھوڑا سال آٹھ ہی ہونے کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ پھر اپنی لوگ کیانا پہنکوں سے نکلتے ہیں اور مینگوں بھی طرح پھر سیاست لیکن سال پھنی شہر میں ہمیں جو میریڈیٹ کیا تھا جو قصد کرنے کا عظم اللہ ہم وقت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شہر کی قربت کیا آگے سے بڑھ کر برکور طریقے سے ہی ہے اب ہمارے دو ہی مشن ہیں میں شکریال میں بھی پھر پھر کوشش کرنا ہم نے پیسے رکھیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں میں سیڈی کے چیرمنٹ سے بھی بلا ہوں کہ کیونکہ دس چھ سال پاڑے ہیں شکریال کی جہاں پر آئیت کوئی گیا ہی نہیں تھا اور میں اپنے میں دو دن ماہ پر اپنا جو اپنا ایک آفیس رکھا ماہ پر بیٹھتا اور لوگوں کے مسائل سنتا ہوں کہ شکریال کی اوام کو میں نے سیڈی کے چیرمنٹ کو کہا کہ مجھے پانچ کنار ایک جگہ بن جائے تو میں نے شکریال کیلئے بھی ایک بہت دنس کالی جو پیٹر کرسکوٹ کا اعلان کیا ہے اگلا اپنا دس سے پندر کلوڑ بھی کا جو پڑڈ ہے وہ اچھالا تعالی شکریال ایک سکوٹ کالے تنا کر دوں گا پانی کے لیے اپنے سیئر گروں پر اتنا دون نہیں کیا پانچ چھے چھوٹر نے دیئے ہیں وہ بھی یہ کوئی حل نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے اپنا دا اس کا حل باہد ہے یہ ہے کہ میں لادری دروسہ پر ایک کام کانٹ کرنا پڑے گا باہد سے فائد لائنگ لادی پڑے کیا اس کے علاوہ دادپری شہر میں پانی کا مصلہ اگر ہم سوٹ کل بھی لگا رہے تو یہ مصلہ نہیں ہو سکتا خان پھوٹ کو لیم سیگر سے اندھے کابی پانی کی جو لائنے آرہی اس کو بیتر کیا ہے اندرسیشن کمانڈر صاحب تجمیری کمسورت پڑے کی پانچ وڑے ہیں وہاں پر ایک مشین کرافت کی آرڈ پور کی لادیس ہے اس کو بھی ٹھیک رہا ہے جس سے کی پانچ وڑے پور پانی میں بیتری آئی ہے تو یہ ساری چیزیں ضروری دی تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو اور میں اسپیشلی رالپوٹی شہر میں ڈاکٹر روبر صاحب کا اور ڈاکٹر خالد راوبر صاحب کا اس لئے شکریہ آت کرنا چاہتا ہوں گے کہ یوزالی اسپتال آپ کے سامنے ہے ہم نے بنایا تھا ہمارے پخالفین کا ہمارا اسپتال انہوں نے تیرہ سامن بند رکھا اور میں نے شہی رشی دی سامن سے درخواست کی کہ یہاں پر جو کہنا میٹی لائیس کا اسپتال تھا دو سو سے لگے چار سو لوگ سے مصبید ہونے تھے اگر نہ چاہتے تو یہ نہ بند لیکن ہم نے تمام جو مشینی تھی تمام جو اسپی اسے دو سو لوگ جو ایسے مہت سفید ہوں گے ہم نے کوشش کیا کہ اسپتال کھڑا ہو تاکہ جو تھوڑے سے ہمارے شہر کے اندر میڈیکل کی صورتوں کا خودان اس میں کمی پوری ہو تو یہ میری جو دو سال کی کارکردگی تھی آپ کے سامنے ہیں سوی گیس کا گیا کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جب جمعے کے لوگ چھوٹے بڑے لوڈ بند کرتے تھے ان سندھیوں میں سنگل ایک شخص دال پنی شہر میں کسی نے سڑک اپنی بلوگ نہیں کی ابھی بھی ہمیں کام کرنی کی ضرورت ہے لیکن ستر فیصد شہر کی ایسے علاقے وہاں پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں عمر عیو صاحب میری بڑی مدد کر رہے اور ہم نے کعنام عمر عیو صاحب پر یہ بھی درخواست کی ہے کہ راج شہر کے اندر جتنے ہمارے اللہ نے پورے پانچ سال خدمت کرنے کا موقع دیا راؤل شہر ایک ایسا نقشہ آپ کے سامنے ہوگا جو چوتہ سالوں میں لوگوں کے مین اقتماعی کام نہیں ہو سکے اور میں ہم نے ہم نے ہلکے سے باہر بھی کئی لوگوں کے کام رہوائے ہیں یہ بھی مجھے مزور میرے انکر سے بھائی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے مسئل مسائل تھے میں سمجھا کہ جنہ ڈراؤن کھنڈی کے نائشی کو رہوائے میں نے ان کے ڈیویلیمنٹ کے کام کروائے آگے لوگوں کے مسئل مسائل لات تو میں ارفاظ کے ساتھ آپ پرشوئی آدھا کرتا ہوں سواد جواب ہے ستری ستری سب سے پہلے تاجروں کے میں تاجروں کے ذریعہ سنیا کی سنی کہ شیخ عشید احمد صاحب میں سب سے پہلے تاجروں کے لئے عوض بلن وہ تین قسم کے لوگ سے اس لاک ڈاؤن کیا تھا ایک وہ تھے جنہوں نے ہاتھ بھیلایا ان کو پیسے مل گئے ایک وہ تھے جن کے اتنے وسائل تھے ایک ان کو امت نہیں تھے اگر چھ مینے بھی لاک ڈاؤن ہوتا تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے خواہ دیکھے تھے جیسے وہ لوگ تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں تاجر رزق حلال کمانے آلے محمود ایک تاجر کا بیٹا ہوں میرے بادر سب کی گج بٹی میں دکان ہے ان جن کے شٹر مجھے خود پتا ہے کہ جب شٹر بند ہوا دو مینے کے لیے تو لوگوں کے بجلی کے بیل گیس کے بیل دھروں کے کرچے افلاد مین کی تنفائیں کافی لوگ میرے اقرار ہوئے حکومت اس کے لیے پیکج لائی ہے حساس موران کے تحت ان لوگوں کو بجلی کے بیلوں میں ریلیف دیا جا رہا ہے گیس کے بیلوں میں ریلیف دیا جا رہا ہے آسان کردے جو ہے شٹروں کو ایک کردے دیا جا رہے ہیں اور اب پوری کوشش کریں ڈیڑھ دو ماہ کے اندر جو دادوں کو لقصان ہوا ہے اور حکومت میں ہوگی ہے ہم نے سب سے پہلے بلند کی یہ شکل والا وہ دکاندار جو بچارات اس مینے ڈیڑھ مینے کے اندر اس کو لقصانات ہوئے ہیں اس نے میرے خیال کے یہ ساتھ بلنام کہتا ہے جو لوگ اس کو اقلائی کر رہے ہیں جن کو نہیں ملا وہ بھی میں پوشش کر رہا ہوں اور جو اس میں آنے حالے جنہوں میں مزید ہم پوشش کریں گے شیخ رشید احمد کی علالت کے دوران راشد آپ سے سوال دیا ہے کہ آپ کرونا کے دوران بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں مطلب دوست چیز نظر آ رہی ہے وہ بتائیں گے آپ نے زیادہ ایم پی ایم ای لے نظر نہیں آیا ہے بزرانی نظر آئے آپ ان کے حلقوں میں بھی کام کرواتے نظر آئے ہیں آپ شیخ رشید احمد تہلے فرزندے راولپلی تھے وہ فرزندے پاکستان ہوئے اور اب آپ کا لقب آپ کو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں راشد سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نالا لائی ایکسپریس بے کا بنصوبہ دو بڑے پروجیکٹ ہیں عوام کو کیا کہتے ہیں ایک غازی بروتھا اور نالا لائی ایکسپریس بے بنے گا کہ نہیں بنے گا دیکھیں یہ انڈر پرس دیکھیں یہ نئی ایکسپریس بے اور جو غازی بروتھا ہے نالا لائی ایکسپریس بنالا لائی ایکسپریس کے انڈر پرس ساپ نے کچھ رف هگر کم رکھی ہے جو اس کا آپ نے کیا نام ہے نیس پارک کی جو پیمٹس کرنی ہے نہیں نیس پارک اس کا نقشہ ریزائن کر رہا ہے بھی اس میں ہمیں کچھ جگہ قواعد کرنی ہے کچھ لوگوں کو وہاں سے تاثری نہ ان کو بھی ارجنس کرنا ہے تو یہ بہت بڑی پرائیویٹ پارٹرنشپ بھی امنیس میں دو چیزیں ہیں جسا ہر ایک روڈ کو ہم نے باہت بھی مٹیوں کو ہم نہیں ان سے بھی کہا لگے آپ اس روڈ کو بنائیں سیگل کی جتنے لوگوں نے چیزیں ہیں دو چیزیں دیں یہاں تو اس کے دونوں سیڈر کو پر جو شرکشین ہے امن صاحب نے کہا ہے کہ یہ زبردست مطلب ہے کہ اس کے جتنے لوگ ہیں وہ ریگ لوگ ہیں دونوں چاہ چاہ پانچ پانچ بننے کے مقابلے میں رہ لینے لوگ ہیں اگر یہ اس کے دونوں سیڈروں کے اوپر کمرچل پتہ بن جائے یا کمرچل پتہ شروع ہو جائے تو انہی پیسوں کے ذریعے ہماری یہ خوشی تھی کہ یہ روڈ بن سکتا ہے لیکن برحال یہ کیت پیس ادلت وقت ہے جب تک نیس پاک و جنمارک میک میں میلے سوا میلے کے اندر اس کے ساری پیسل سپورٹ ہمارے آگے پیش کر دیں کہ اس کے بعد ہم یہ پیسلہ کریں گے کہ ہم نے یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کرنا ہے یا سرکار میں یہاں پھول کرنا ہے یا اس کو سی پیک اندر لے کے جاتے ہیں راج صاحب یہ ہم نے یہاں پھول کرنا ہے ہم نے یہاں پھول کرنا ہے ہم نے یہاں پھول کرنا ہے یہ سوٹا ہے یسے پھول کر سورٹ سپورٹ تک لینے کے اندر لکھول کریں مجھے ہم نے یہاں پھول کرو و lettuce خُورٹر ہمارے پاس کوئی اتنی جگہ ہے کہ پہلے مدنے میں اس کو شروع کر سکتے ہیں آگے گوانپنٹی سے لے کے کہ اپنے تمام لوگوں سے یہ کہا ہے کہ ہماری اصل بسی کوشش ہے ہمارے پاس کوشش ہوگی لیکن جو اب کام جب اس پر سٹارٹ ہوگا جن لوگوں نے گیا اپنی تمام رات کی ہیں جو سرکاری زمین پر یہ اپنی تمام رات کی ہیں وہ تو انڈر پرسنٹ تمام رات ہوگی لیکن جو متاثرین ہوں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو امت زیادہ سے زیادہ ہنپوس کا مادہ دے تاکہ یہ چند سو نوگوں کا مسئلہ انگی ہے اس راول پنٹی شہر کے مستقل کا مسئلہ ہے اگر دو چار پان سو گھری سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھنے پنٹی کے بعد ہی کتنی کتنے لوگ جو نوگ ہوں گے جو پوراول پنٹی سے سلامباز اس مری روڈ سے ہماری جو تقریبا جو دن رات ہمارا یہاں پر مسئلہ ہے سرابی کا بلان بلو 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 نوگوں کی اتنکشن کی فیدا بات تک اس وقت نہیں ہمارے ساتھ جو ہوا لیکن آج کوئی لوگ جب ان روڈوں گو پر چلتے ہیں تو شیخ رشید احمد صاحب اکر دو جوای دیتے ہیں سجاب داد کے والے سے آپ نے کہا سجاب داد اس شہر کے میرے پیدا ہونے سے پہلے کئی ہیں اور میں بھیر بھی رہا ہوں لیکن میں سلسلسلسلے کہتا ہوں کہ یہ غریب بربہ لوگ ہیں اور یہ کا کوئی ایسا ذریعہ مارچ نہیں ہے اور کرونا جیسے حالات کے اندر اگر ریڈی آلا ایک چھاپے آلا اگر ان کو ہم اٹھائیں گے یعنی لوگوں چاہتے ہیں کہ ٹرافک چلنی جائیے جن لوگوں نے غیر قبولی طور پر قبضہ کیا وہ قبضہ کیا اس دو سال کے عرصے کے اندر آپ ایک سنگل کیس بتائیں کہ پاکستان بریقیت صاحب کی قومت کے اندر کوئی سنگل قبضے کا کیس آپ کے سامنے سنگل ایک منٹ سنگل کوئی ایسی آپ کے چیز سامنے آئی اللہ تعالیٰ آپ نے پوشش کیا کہ غریب کا کاروں بار میں متاثر نہ ہو اور رالپنی شاید کی ٹرافک بھی چلتی ہے موسیقی لیکن جی ہم نے اس کے لئے آواز میں نے پہلے اپنی تقریب میں کہا کہ اپنکائی ہے وہ مری بات بھی بچار آئیت پر سب سے حضر بندات پر ہوئے ہیں اور حکومت سے جو سرکاری ریڈ نارٹے کا فکس کیا اس کے اوپر آج یہ کودل کے اندر تمام چوکوں کے اندر وارٹر کے ٹرک کڑے ہو جائیں گے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے بھی کہا کہ جب تک یہ جو ہماری کمیٹی ہے ٹرائز کٹرول کمیٹی ہے اس میں جب تک یہ صحیح مطلب لوگوں کو ایکٹیو نہیں کیا جائے گا تب تک میرے قیادے ہوسائل آنی ہو سکتے چینی کا بران پر بھی اپنے سامن سامنے لکھر سلی ہے آٹے کے بران پر آٹے کا تو مسئلہ تقریباً آلو جب پنجاب کے اندر شارٹی جیتا پھر آلو پٹی کے اندر کوئی آٹے کی شارٹی جی تھی چینی کی شارٹی جی تھی آٹے آپ کے سرکاری درکوں کے اوپر تمام جو سٹور ہیں اور سرچین جبو پر درود ہوتی ہے وہاں پر دھانا ٹیلی بیسرس کے بار 20 سے 25 درکوں کو بجوائے بھی جاتا ہے ٹرپی کمیشنر صاحب اس کو دیکھتے ہیں چینی تھوڑا سا مافیا اس کے خلاف ایکشن دینے کا تھوڑا تھا یہ اثر سامنے آپ کیا ہے لیکن جو اس وقت ملک کا مزیر آدم دان کھان ہے وہ ان مافیا کا مکاملہ کر رہے اور ان کو کیفر کردار تک بچائیں گا ہماری کوشش ہے بھولی کیونکہ ہم نے دو ادار جو ٹوٹی ٹوٹی تھا اس میں ہم نے پرامیس کیا تھا کہ آپ پاکستان کی وہاں کو بشانی کرتا اب یہ کرونا نہ ہوتا تو میرے گیان سے کافی اثر کہ ہم نے اپنے معاشرات کو ٹھیک کر دیا لیکن کھونا کی وجہ سے پاکستان دنیا سے دسترم ہوئی ہے پاکستان کو پہلے ایک شوخہ سنبھو کا جانس بڑے مسائل دے اللہ کرے اگر ہمیں مسائل سے ٹھیکل جاتے ہیں تو یہ سال جو دو داری کس کا ساہر ہوا اس میں مزیر دیتے ہیں شیخ شاہد یہ بتائیے گا باسترین آپ کے بارے سے یہ سنگر پرسند بتا دی جائے کفر مجھکان کالونی کے واضح سے درین ایکس پرس کے راست ایکس پرسندی کے جو راستے ہیں واضح سے دیتے ہیں اور آپ کے اپنے زیمہ درہاں ایسے مجھوڑے جک کو آپ جانتے ہیں تو قبضہ بات دیتے ہیں کس طرح سے دیتے ہیں لیکن جی میں نے سٹیشن کجھے یہ نہیں پتا کہ قبضہ کر رہا ایک سڑک بن رہی ہے میں نے ڈی سی صاحب میرے پیسوں سے نہیں بن رہی میرے دلوکل پر نے ڈی سی صاحب اور سٹیشن کمانڈر صاحب کو ریکوست کیا اور سٹیشن کمانڈر صاحب پر یہ کام ہے تو ضرور اس کو دیکھیں گے کہ غلط بنی ہے تو اس کو رکوائیں گے راش صاحب راش صاحب یہ بتائیے گا ایک ساں بلے دو سوال ہے سنبھار اسم صاحب اس کو دیکھے جانت آگئے دوسرا یہ ہے یہ بتائیے گا آپ میں بہت دیس طلب روپے کے اس پرکیانتی کام راوٹ پڑنی میں دعا ہے تو اس ساں تحلیقے ساں پاک بڑی ہے ایک ساں دیکھے تھے اور دوسرا یہ ہے بلدیات کی لیکشن آرہے ہیں سلطہ بلدیات بھی آرہی ہیں تو کیا تحلیقے ساں اور امامی تحلیق کسی طرف الیکشن لڑے کی یا آپ اس طرف الیکشن ساں اپنے امیدات پڑے تھے لیکن یہ وہ بھی سمجھ گا لیکشن بھی ملت کے لڑے اور آگے بلدیات کا لیکشن بھی ملت کے لڑے کے ہونے چیئے بلدیات کے لیکشن تو ہمارا بھی تھوڑا سا جو شہر کا بیٹر میں کم ہوگا گلی بندے کی صدق پر جب موسٹر ایکٹیو ہوں گے تو بدیات کے پاس فرن بھی پور پڑا اور بدیات کا بھی اپنے پچاس کلوڑ پیار یہ میں بتانا بھول گیا ہوں کہ ہمیں نے ایک بیس کو ہمیں بیس سے بائیس کلوڑ پیار شکرشید احمد صاحب کو وہ مجھے ملا تھا وہ بھی اپنے لگا ہے مزید اگر ان کے پاس پیسے پڑے ہیں اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں نمی سے آ جاتے ہیں ان کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہے کہ وہ دوبارہ راہ پڑی شیئر کی جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں اس کو ہاتھ کر سکتے ہیں مراج صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو کام ہیں آپ نے بہترین نمائنگی کی اسمبلی میں اس کے بعد آپ کے کام کی نظر آئے یہ تو آپ کی کارگرپی آپ نے بتائی جو لوگوں کو بھی پہلے سے پہلے سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو ہے وہ مائنس ون فارگلے پہ چڑھ رہی ہے اور وہ ایک بہترین طور پر ایک ماس کھڑا کر کے مائنس ون کی باتیں ہو رہی ہے اور اپوزیشن متعلق ہو رہی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیلئے کوئی آپ کی بھومت کیلئے کوئی ٹاپ ٹائم آنے والا آپ نے یہ بچہ بھی دارتی ہے بچہ بھی دارتی ہے کہ اگر اگر پاٹ ساتھ ملے دیکھیں جی کوٹے میں میرے کہتے کا مقصد یہ تھا مائنس ون جو ہے طریقہ انصاف جو ہے امران خان کا نام ہے اور امران خان طریقہ انصاف ہے اور کوئی ایسی امران خان صاحب نے جو پانی بانی میسک تھی اور جو اس کے بعد خوبی سعرلی میں خطاب کیا تھا اس کو لوگوں نے کسی گھر میں اس دونوں تکیروں میں مجھوٹا امران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی کہ نبر ایک تو اس آکشن کا کہا گیا ہمارے لاو آکشن کوئی جن کا مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے پاس چوائیس لیے کیونکہ لوگ دونوں پارٹیوں پر دماغ چکے ہیں اور لوگوں کوئی چوائیس امران خالی صحیح تھی کہ لوگوں کی عمیدیں ہیں امران خان کے اسے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دست پردہ بیس چالیس سال سے اس ورڈ کو نوٹا جا رہا ہے ان لوگوں کا اتصاب امران خان کریں گے مائنس ون کی جو بات ہوئی تھی وہ بھی سمجی میں وہ اس طرح سے امران خان نے کی کہ اگر آپ یہ سمجھ جائے ہیں کہ میرے جانے سے اگر آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ ویڈیو آپ نے چھوٹ گزاری ہے جو اس ورڈ سامان نوٹا ہے تو جو میرے پیچھے جو لوگ بیٹھے یہ بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو اس کو آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے طریقہ انصاب کی حکومت پان سال اپنے پورے کرے گی وہ جو لوگوں کے ساتھ ہم نے آفادے وعید کی ہیں انشاءاللہ لالکھلی شہر میں تو ہم اپنا پکڑ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا آنڈر پرسنٹ ٹارگٹ اچھیو کی ایڈریلمنٹ کی حوادے سے اور تھوڑے سے مسائل ضرور ہے ہنگائی کا ایشو ضرور ہے اس کو بھی انچاناللہ لانگر تین چار واقعہ اندر ہتاں دیکھ پشش کرے گی شیخ صاحب پہ یہ بتائیے کہ ایک تو چکلالہ کی کچھ ایسی وارد ہے جو ایک سے لیے کے پوائنٹ ایک بارد ہے گیس کا پرابلم ہے بیجلی کا جو طرح ہے وہ بھی بار بار جا رہی ہے اور غیر اعلانی اور روڈ چھڑنے کا سب سے کچھ دنوں سے جب سے گرمی ہوئی ہے تو جاری ہے اس فرصے میں آپ کی کسی سے باضی اور دوسرا آپ نے جہاں اسمبلی خورم میں بہت اعلیٰ کردار ادا کیا شاید یہ پانی کے لیے اور ترکیادی کاملی محام پر آپ کمل کم ایک بیاء جو ہے کہ لوگوں کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ پسٹ ہوتی ہیں کہ لوگوں کے بیل ہو زیادہ یا کرائے ہو زیادہ پڑھیں کوئی کرائے میں کسی نے نہ سمیتی ہے نہ کسی کو کرائے میں جھوٹ ملی ہے اس کے لیے بھی آپ اگر پر لانتا کریں بیگر جی رکھانا کہ جو چھے بارڈے بارڈ بارڈ تو سکس اس میں اب تک میں چھے سے سال کروڑ بیا ادا سا کرتا چکا ہوں اور وہ میں نے نوکل گورورمنٹ کے دریئے وہاں پر کہا ہوں وہاں پر دو ایشو ایک مصلہ پانی کا اور بدکسپتی سے یہ جو ہمارے پاس نیا بیل ٹائپ سے شکریار کی چھے بارڈے اور شکریار کیا نام ہے کینٹ کی بارڈے یہاں پر میں نے باسا کے ذریعے تمام سرگنے کروایا میں نے اس بار اپنے پیسوں میں سے تقریباً چھے سے ساتھ روڑ پیا ان بارڈوں کی پانی کے لیے رکھا تھا لیکن سرگے کے بطافے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے کیونکہ ایک بور مشین جب یہاں پر آتی ہے اگر وہ بوری کرتی ہے تو اس کا اٹھانہ سے بیس لاکھ روڑ پیا کے پانی نہ ہے تو حکومت کا دیا ہو اور ہمیں جو باسا کے جینے روڑ کی بارڈ کو ماننا پڑتا ہے اس کا باہد اندازی بڑھتا ہے دوسرا گیس کی نوچ ایک بکا کا کہاں آپ نے گیس کی تقریباً شہر کے اندر ان کا باسکت کے اندر درستی فیصل لائنے ہم نے تبدیب کروا دی ہیں ساٹھ کے اندر جو رابنس ہیں جو یہ میرے علاقے ہیں جو میرا لکھا ہے جو ساٹھ ہے میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ لوگوں نے تیس تیس چالیس چالیس سال تو یہاں سے ملتقابات کا وزید ٹاؤن جائیں وکیل کرونی جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ دورا بھولا کی باڑیوں میں لائیں نہ وہاں پر گیس ہے نہ پانی ہے نہ سیدھے جائیں اب میں وہاں پر بھی کام کے بعد اور ان کی تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا ہے ستن سالہ تاریخ میں کہ ان علاقوں کو بھی کسی نے دیکھا ہے علاقے لوگ لائن پر لگ کے ماں پر ووٹ ڈال دیتے لیکن ماں پر بھی ہم نے کم از کم اب تک آٹھ اتنس کوٹ میں لے رہا ہے تاکہ ماں پر یہ گیس اور پانی کا بسنا لو اور ان دین ماں کے اندر انشاءاللہ دراکھوں مزید جن علاقوں میں گیس کی شارٹیج ہے ماں پر نہیں ڈانوانے جا رہے تاکہ ماں پر گیس کا پیشہ کبکتا جن علاقوں میں کہ پڑھول کے حوالے سے برانک خان نے نوکس کیا پڑھول کام سے چلے جاتا ہے اسی طریقے سے چیمی کے حوالے سے برانک خان سے نوکس کیا کنیت نے دنیا مزید اور چیمی کے بنیانی جو سامنے آئیت جیتے پڑھول موسیقی 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 ڈالر جو اس کی ایکزیکٹ امان چھپیس ہزار کو جی پچھلے دس سالوں میں کردے لیے اب یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ حکومت آئی تھی کہ یہ حکومت تین ماہ بھی نہیں چل سکتا اور نہیں چل سکتا واقعی سار دپالٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ہمارے اپوزیشن کے جو لوگ تھے یہ خوش تھے یہ ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ تین نہیں تو چار میٹے بعد ابراہم خان صاحب ہاتھ کڑے کردیں کہ کہیں گے کہ میرے سے حکومت نہیں چل رہی ان کے کرزوں کی جو ایک ساتھ ہے جو ان کے کرزوں کے ہمیں سود میں جو پیسے دینے پڑتے ہیں جو چھپیس ہزار ارب دالر کا جو کردہ ہے جو اس کے کردے اگر ہم پورے پاکستان کی کلیکشن ہی کٹی کر لیں تو اس کا بھی لائنسی پرسن ہمیں ان کرزوں میں دینا پڑ جاتا ہے اس کے لئے مزید ہمیں اس نے کردے دینے پڑے امران خان صاحب کردے دینے کے حق میں نہیں ہے لیکن ملک کو بھی اپنے پاہوں پہ کھڑا کرنا ہے ملک کو بھی ڈپارڈ ہونے نہیں دینا اور اس ڈپارڈ ہونے سے بچانے کے لئے امران خان صاحب نے جو آج جو میشد کے لئے سٹیپ لیے ہیں وہ زبردست ہیں آج آپ دیکھیں کہ جو بلیک دیسٹم ہونے جارے نے مجھ سے بچ گیا رائش صاحب یہ بتائیے گا رائش صاحب یہ ہے صاحب یہ کیے ہے دیکھیں کہ زرکاری بلانے میں یہ بھی دیکھیں نا کہ دو دو مہینے سے جو زرکاری بلانے میرے بھائی ہیں قابل اترام ہے کہ حکومت کی کسی کی کٹوٹی نہیں لگائی اور چار مہینوں سے اگردھپے بیٹھ کے زرکاری بلانے میں میں مل رہی ہیں ان کو تو کوئی نقصان نہیں کر نقصان تو اس بچارک ہوگا ہے کسی صبح کمانہ عرام کو ملانا ہے رائش صاحب یہ اگر ایک ساتھ پر کھائے پنچن نہیں ملی تو کوئی ایسا بسنا نہیں اگلے ساتھ پڑھ جائے جائے صاحب یہ بتائی ہے کہ چیئرمنٹ بیپس پارٹی بلاور بروٹل دلالی نے کہا ہے کہ یہ حکومت کرافٹ ٹرین حکومت ہے آپ اس پر کیا کرتے ہیں دیکھیں جی وہ میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں کرافٹ ٹرین حکومت آج ساتھ کیسوں لانی چکے وہ سیاسی پر روزگار ہیں اپنے بالت صاحب کا جو انہوں نے کہو جو پاکستان طریقہ صاحب کی مین فوق ہے جو اردہ جمال انہوں نے پر روزگواب دے لی ہے اور ان کو پتہ کون یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اتصاب کو بنے جا رہا ہے اس قسم کے میانات دینے سے وہ اتصاب سے بچ جائیں گے تو یہ وہ نہیں بچ پائیں گے